دو ہزار چوبیس کو بھول جاؤ دو ہزار پچیس میں موج بناؤ دو ہزار پچیس آئے گا ایک بڑا بدلاؤ ہوگا آپ کے جیون میں کمبراشی والو بگڑی بن جائے گی بیکار چیزیں زندگی سے ہٹ جائیں گی خوشیاں زندگی میں آ جائیں گی دو ہزار پچیس میں بڑا بدلاؤ ہے بہت بڑا بدلاؤ ہے جس چیز کے لیے آپ ترس رہے تھے جس چیز کو پانے کی اچھا تھی وہ سب کچھ مل جائے گا عدیتر لوگوں کو میرا نام ہے سلوڈر سچن پنڈیت اور میں آپ کے لیے ایک وشیش جانکاری لے کر آیا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی پریشانیوں کا مرہم لے کر آیا ہوں یعنی آپ کی جو کشت ہے اس کی دوائی لے کر آیا ہوں کیونکہ دو ہزار پچیس میں آپ کے انیک کشت ختم ہونے والے ہیں مائی دو ہزار پچیس میں آپ بلکل بدل جائیں گے بدلے بدلے سے نظر آئیں گے پیسہ پیار ہنڈڈ پرسنٹ آپ کے جیون میں آئے گا سفلتہ ہنڈڈ پرسنٹ آپ کے جیون میں آئیں گی اگر نہیں آیا تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ دنیا ہی ختم ہو چکی ہے اگر آپ امیر نہیں بنے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ دنیا ہی سماپت ہو چکی ہے کیونکہ آپ کا امیر ہونا آپ کا اچھے پیسے کمانا سب کچھ جو آپ نے سوچا ہے وہ دوہزار پچیس مائی سے ہونا شروع ہو جائے گا بلکہ اس سے پہلے سے دھیان سے اس کنڈلی کو دیکھئے دیو گروہ برسپتی دیو گروہ برسپتی جن کے پاس پیسہ ہے دھن ہے ویبھو ہے کشیہ ہے ویبھائی جیون کا سکھ ہے جیون کے سبھی سکھ دیو گروہ برسپتی کے پاس ہے اور وہی دیو گروہ برسپتی جو ہے مذہر ناشی میں چلے جائیں گے پنچم بھاؤ میں پنچم بھاؤ میں دیو گروہ برسپتی مائی دوہزار پچیس میں جائیں گے تو سمجھ لیجئے دیوتاؤں کے گروہ اور گروہ کا کام پتا کیا ہوتا ہے گروہ کا کام ہوتا ہے آپ کی بات کو سننا اور آپ کی بات کو آگے بھگوان تک پہنچانا یعنی کی جو آپ مانگ رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں اب آپ کی بات دیو گروہ برسپتی سیدھے ایشور تک لے کر چلے جائیں گے اور ایشور آپ کی بات سن لے گا تو آپ ایسا سمجھنے آپ جیسے کوئی چٹھی لکھتے ہیں چٹھی اگر ڈاکیا یا کوریر والا وقتی صحیح جگہ پہ پہنچا دیتا ہے تو آپ کی چیز اس کو مل جاتی ہے تو ویسے ہی آپ نے جو بھی کچھ مانگا ہے ایشور سے جو بھی کچھ پراتنہ کی ہے کمراشی والو دیو گروہ برسپتی آپ کی چٹھی آپ کی بات ایشور تک پہنچا دیں گے اور وہ آپ کی چٹھی کو کھولیں گے پڑھیں گے اور کہیں گے میرے اس بھکت کے کرم اچھے ہیں اس نے محنت اچھی کری اس کو ریجلٹ دے دو تو پھر ریجلٹ مل جائے گا دیوتاؤں کے گروہ پنچم بھاؤں میں جب بیٹھیں گے تو پنچم بھاؤں میں بیٹھ کر آپ کی اچھا پورتی کرا دیں گے چمتکار کر دیں گے آپ کی تسو انگلیاں دیسی گھی میں ڈوب جائیں گی میں تو یہ کہوں گا آپ پورے کے پورے دیسی گھی میں ڈوب جائیں گے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوں گے چہرے پر مسکرہات ہوگی بارہ سال کے بعد یہ وقت آیا ہے بارہ سال کے بعد یہ وقت آیا ہے جناب بڑا لمبا انتظار تھا جو ختم ہوا گروہ جب پنچم بھاؤں میں بیٹھیں گے نا تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے سب سے پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ آپ کو اگر پڑھائی لکھائی کرنی ہے گیان ارجت کرنا ہے تو آپ اپنے ہی دیش میں یا ویدیش میں جا کر کوئی بڑھیا سکول کالج میں پڑھائی کر پائیں گے یعنی کی ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے دوسرا گروہ دیو آپ کے بچوں کی جو شکشہ ہے نا ایجوکیشن اس کو نمبر ون کر دیں گے اگلی بات جو لوگ محنت تھوڑی کم جادہ کر رہے تھے لیکن فیل ہو رہے تھے کسی کمٹیشن اگزام میں پاس ہو جائیں گے آپ کی محنت جو ہے رنگ لائے گی آپ کا بھاگیا آپ کا ساتھ دے گا آپ جو کمٹیٹو اگزامز تھے جس میں آپ کو محنت کرنے کے بعد بھی ریڈلٹ نہیں ملنا تو وہاں پاس ہو جائیں گے ابھی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت تو دل سے کرتے ہیں لیکن زبان سے اس کو اپنی محبت کے بارے میں بتا نہیں پا رہے ہیں اظہار نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمت آ جائے گی آپ سامنے والے کو بتا پائیں گے میرے دل میں تمہارے لئے کیا ہے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں سے ان کو ملوا نہیں پا رہے ہیں اور ڈرڈر کے آپ لوگ چھپ چھپ کے محبت کر رہے ہیں چھپ چھپ کے مل رہے ہیں تو اب آپ کے اندر دیو گروہ پرسپتی وہ ہمت وہ طاقت دے دیں گے آپ کے گیان سے کہ آپ اپنے پریوار والوں سے اپنے چاہنے والے کو ملوا دیں گے شادی وادی کی بات پکی ہو جائے گی اچھی دوستیاری ہو جائے گی جو دوست یار روٹ گئے تھے جو دوست یار بچپن کے دوست جن سے آپ کی ملکاتیں نہیں ہوئیں جو آپ سے دور ہو گئے وہ آپ کے قریب آز آئیں گے یہ ساری چیزیں آپ کے جیون میں ہوگی اور لٹری شیئر مارکٹ سے بھی آپ پیسہ کمالیں گے گروہ کی درستی جو ہے وہ بھاگے بھاو پر ہوگی گروہ کی درستی بھاگے بھاو پر پڑھنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں بھاگے کا چمکنا اور وہاں پر ہے تلہ راشی اور تلہ راشی جو ہے کم راشی کم راشی کے سوامی شنی تلہ راشی میں اچھ کے ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے تلہ راشی شکر کی راشی ہے شنی اچھ کے ہوتے ہیں بھاگے ستھان ہے جہاں پر تلہ راشی ہے تو بھاگے تو چمکے کا یاترائیں ہوئیں گی ٹریول ہوگا ٹرانسفر ہوگا بڑے بڑے جیول میں بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے اور آپ سفل ہوتے چلے جائیں گے دھارمی کی یاترائیں ہوں گی دھرم کرم سے جڑیں گے دیو گروہ برسپتی کی اگلی درستی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے گیاروے گھر پہ گیاروے گھر پہ دیو گروہ برسپتی کی درستی کا پڑھنا سیدھی سی ایک سمپل سی بات ہے بچے بچے کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ آپ کی اچھا پورتی ہونے والی ہے اب آپ کی اچھا جو بھی ہو جو آپ کے من میں اچھا ہے وہ اس کی پورتی ہو کر رہے گی چاہے وہ اچھی نوکری پانے کی ہو اچھی پڑھائی کرنے کی ہو اچھا بزنس کرنے کی ہو اچھا گھر لینے کی ہو جو بھی اچھا ہے آپ کے من میں ہے وہ اچھا کی پورتی یہاں پر ہو کر رہے گی جو بھی آپ ایشور سے مانگیں گے ایشور آپ کو دیں گے اس کے بعد دیو گروہ برسپتی کی جو درستی ہے نا وہ پڑھ رہی ہے لگن پر لگن پر پڑھتے ہی اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے جیون میں جو نوکری ہے نا اس نوکری میں پروموشن تیہ ہے آپ کا جو ویپار ہے وہ بڑا ہو جائے گا آپ کی جو اچھائیں ہیں جیون میں وہ سب پورتی ہو جائیں گی جیون کے چھوٹے چھوٹے سکھ میں لیجئے دس انگلیاں آپ دیکھ رہے ہیں تو دسوں انگلیاں دیسی گھیبیں ہوں گے اور دس کی دس اچھائیں آپ کی پوری ہو جائیں گی تو یہ سب کچھ آپ کے جیون میں ہونے والا ہے اب آپ کو ادھر ادھر کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے بلکہ سب کچھ دیرے دیرے آپ کے سامنے ہی آ جائے گا تو دو ہزار پچیس میں دیو گروہ برسپتی جیسے ہی مئی کے مہینے میں گئے پنچم بھاؤں میں تو آپ کی کہتے ہیں نا مزہ آ گیا بھاگی کا ساتھ مل گیا یاترائیں ہو گئی ٹریول سے لاپ ہو گیا بہت بڑیا سمیہ آ گیا اور بھاگی کا سپورٹ مل گیا یعنی گروہوں کا بھاگی کا سپورٹ ایشور کا آشیرواد مل گیا اور اچھے یار دوست ہو گئے اور سب سے اچھی بات پتا کیا ہے کوارے ہیں تو شادی ہو جائے گی پارٹنرشپ اچھی ہو جائے گی گھر میں جو کل ہے کلیش ہے وہ ختم ہو جائے گی اور مئی سے آپ کا بھاگی ادھر ہو جائے گا دو ہزار پچیس میں کم راشی والے موج کریں گے ساڑھے ساتھی کو بھول جائیے سب کچھ بھول جائیے تیو گروہ برسپتی کا آشیرواد ہے وہ شنی کو بھی سنبھال لیں گے پھر کوئی اشیو پرباب نہیں ملے گا کیسر کا ٹیکہ ماتھے پر لگانا شروع کریے مزا جائے گا کیسر کا ٹیکہ بس ایک ہی اپاہے بتاؤں گا پورے دوہزار پچیس کیسر کا ٹیکہ ماتھے پر لگائیے نابی پر لگائیے اور پھر دیکھئے کمال کوئی بھی گرہ آپ کی بدھی کو بھٹکا نہیں پائے گا اور آپ کو جیون کے سارے سکھ مل جائیں گے کوئی بھی ایسی انہونی نہیں ہوگی جس سے آپ کی کوئی بنتے بنتے کام بگڑ جائیں کوئی انہونی نہیں ہوگی آپ کے بنتے بنتے کام بگڑیں گے نہیں بلکہ وقت سے پہلے سبر جائیں گے اور میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں بس کیسر کا ٹیکہ لگائیے ماتھے پر اور نابی پر اور بڑوں کا عاشقبال دیجئے اور دھرم سے جڑے رہیے اور ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کی جنم کنلی میں دیو گروہ برسپتی مجبوط ہے اچھی عوستہ میں ہے تو یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا میری بتائے گئی لگ بھگ نائنٹی ایٹ پرسنٹ باتے ستھے ہو جائیں گی اور اگر آپ کی جنم کنلی میں دیو گروہ برسپتی مجبوط نہیں ہے اور بھی کوئی دکت ہے کنلی میں تو میری باتوں پہ یقین مت کریے گا ہو سکتا ہے میری بہت ساری باتیں جھوٹی نکل جائیں اب جھوٹ میں نہیں بولنا ہوں دھوکہ تو آپ کو آپ کی کنلی دے رہی ہے کیونکہ وہ کم جور ہے اس لیے میری باتیں جھوٹی ہو رہی ہیں تو کمی آپ کی کنلی میں ہے میری بتائے گئی باتوں میں نہیں ہے تو اپنی جنم کنلی کی جانچ کرانے کے لیے دیئے گئے نمبر پہ آپ سمبر کر سکتے ہیں جب تک جنم کنلی مجبوط نہیں ہوگی تب تک اچھے کی امید مت رکھئے گا جب تک چاول پکے گا نہیں تب تک اس کا سواد نہیں آئے گا کچھا چاول کھائیں گے پیٹ درد ہو جائے گا اسی پرکار سے پکا ہوا چاول کھائیں گے تو مزہ بھی آئے گا پیٹ بھی بھرے گا ویسے ہی اپنے گروہوں کو اگر پکا لیں گے یعنی مجبوط کر لیں گے تو جیون کے سب ہی سکھ ملیں گے ورنہ ترستے رہیے ورنہ پست آتے رہیے جب تک جنم کنلی مجبوط نہیں ہوگی آپ کا کرم مجبوط نہیں ہوگا اور آپ انشاشت میں نہیں رہیں گے ایشور کے برائے نیوموں کو نہیں مانیں گے آپ سر کے بل کھڑے ہو جائیے تب بھی آپ کو سفلتا نہیں ملے گی تو دیئے کے نمبروں پر سمپر کر کے دوہزار پچیس کو آپ ابھی سے مجبوط بنا سکتے ہیں میں آپ کی جنم کنلی کی جانچ کروں گا نو گرہوں کو مجبوط کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا اپائے نمبر آپ کے سامنے ہے راہ دکھاتے